موالیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک تھاگ ہیں خیریت سے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں کافی دنوں کے بعد ویڈیو ڈال رہا ہوں اپلوڈ کر رہا ہوں اور کچھ مسروفیات کی وجہ سے میں کرنی پا رہا تھا تو لہذا اب دوبارہ سے میں ان ہوا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے مختلف ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے لاتا رہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے بھولے نہیں ہوں گے اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ چھوٹا سا ایک بیٹری چارجر ہے گھر کا بیٹری چارجر ہے جو کہ خراب ہو گیا ہے والٹیج نہیں دے رہا ہے تو آج ہم اس کو چیک کریں گے اور اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا فالٹ آیا ہے اس کے اندر تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ آج یہ ہمارا چھوٹا سا پروجیکٹ ہے جس پہ ہم آج کام کرنے والے ہیں تو اس میں والٹیج کا مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ والٹیج نہیں دے رہا بیٹری چارج نہیں کر رہا تو چلیں ہم اس کو چیک کرتے ہیں اور اس کے والٹیج چیک کرتے ہیں پہلے کہ کیا والٹیج دے رہا ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم نے صحیح کرنا ہے تو اس کو ہم لگاتے ہیں اور سب سے پہلے تو میں آپ کو چیک کرا دوں کہ اس کے اندر والٹیج کتنے آ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو صحیح کرتے ہیں کہ اس کے ڈی سی والٹ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے اندر یہ دیکھیں دو سو بیس دو سو اٹھائیس کے قریب وولٹیج آ رہے ہیں اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کتنے وولٹیج دے رہا ہے ملٹی میٹر کو ہم ڈی سی موڈ پر رکھتے ہیں اور ڈی سی کیونکہ یہ بارہ وولٹ کا چارجر ہے اس لئے ہم اس کو قریب ویس پر رکھیں گے اور چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا وولٹیج دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے دیکھیں یہ بلکل بھی وولٹیج نہیں دے رہا ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی پرابلم آیا ہوا ہوگا تو چلیں ہم اس کو کھولتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں تو میں اس کو کھولتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر کیا پرابلم آیا ہوا ہے یہ تار جو ہے وہ مجھے یہاں سے تھوڑا سا بریک لگ رہا ہے کہ اس کا سالڈنگ نکلا ہوگا ہے اور چلیں اس کو چیک کرتے ہیں تھوڑولی کہ اس میں کیا وولٹیج آ رہے ہیں پہلے سب سے پہلے ہم اس کے اسی وولٹ دیکھتے ہیں کہ آؤٹپورٹ اس کی بارہ وولٹ یہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے تو ملٹی میٹر کی مدد سے ہم اس کو چیک کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو میں یہاں سے اس کو کارڈ دیتا ہوں دو تو سب سے پہلے ہم میں آپ کو جو ہے اس کو ایک تھوڑولی بتاؤں گا کہ کیا کیا اس کے اندر فولٹ آتے ہیں اور آپ کو کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے سب سے پہلے ہم کو جو ہے اس کے اے سی وولٹ چیک کرنے ہیں کہ یہ بارہ وولٹ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں تو ہم اس کو پلگ ان کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو ملٹی میٹر کو ہم اے سی مولٹ پر رکھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا وولٹیج یہ دے رہا ہے ہمیں تو یہ دیکھئے اس کے اندر یہ جو ہے چودہ وولٹ لگ بھگ پندرہ وولٹ کے قریب آ رہا ہے it means کہ ہمارا یہ ٹرانسفارمر جو ہے وہ صحیح وولٹیج آؤٹپٹ دے رہا ہے اب آگے ہم کو جو ہے وہ کیا مسئلہ آگے کی طرف آ رہا ہے اور آگے ہمیں پرابلم جو ہے وہ ہمیں آگے کی طرف لگ رہی ہے تو جو ٹرانسفارمر ہے وہ اپنے وولٹیج صحیح دے رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کہ پندرہ وولٹ کے قریب آؤٹپٹ دے رہا ہے تو ہم اس کو پلگ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ ڈائیوڈز جو لگے ہوئے ہیں جو کہ ہمیں اے سی کرن کو ڈی سی میں کنورٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں یا خراب ہیں تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس اسی وولٹیج جو ہے وہ پروپر آ رہے ہیں اب ہمیں جو ہے وہ فولٹ ٹریج کرنا ہے جو کہ یہ ان ڈائیوڈز کے اندر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو تو پتا ہوگا کہ یہ ڈائیوڈز کیوں استعمال کیے جاتے ہیں یہ ڈائیوڈز جو ہے وہ آپ کے اے سی کرن کو ڈی سی میں کنورٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو چلیے ہم ان کو چیک کرتے ہیں ون بائی ون کے اس میں سے کیا خراب یہ ہے کوئی ڈائیوڈ تو نہیں خراب ہو گیا تو ہم جو ہے ملٹی میٹر کو ڈائیوڈ موڈ پر رکھتے ہیں ڈائیوڈ ٹیسٹنگ موڈ پر اور ون بائی ون چیک کرتے ہیں کہ یہ ڈائیوڈ خراب تو نہیں ہیں اگر یہ خراب ہوگا تو اس کے اندر بیپ کی آواز آئے گی ہے اور اگر یہ صحیح ہوگا تو یہ ملٹی میٹر کے اندر کوئی ریڈنگ شو کرے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ملٹی میٹر کی سکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو آپ اس کو واج کریں اگر یہ خراب ہوگا تو گائز یہ میں نے ملٹی میٹر کو تھوڑا اور اوپر کر دیا تاکہ آپ لوگ آسانی سے دیکھ سکیں جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر بیپ کی آواز آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائیوڈ خراب ہے اور اگر کوئی ریڈنگ شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائیوڈ ہمارا صحیح ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ چیک کرتے ہیں ڈائیوڈ کو ون بائی ون اگر یہ ریڈنگ شو کرے گا تو یہ جو ہے صحیح ہے اور اگر ریڈنگ شو نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خراب ہے یہ دیکھیں یہ ریڈنگ شو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے ہمارے ایک ڈائیوڈ یہ والا صحیح ہے اب ہم دوسرے کی طرف آتے ہیں اور دوسرے کو چیک کرتے ہیں دوسرا بھی ہمارا ڈائیوڈ صحیح ہے اب ہم تیسرے کی طرف آتے ہیں اور تیسرے کو چیک کرتے ہیں تو تیسرا ڈائیوڈ بھی ہمارا صحیح ہے اور اب لازٹ اور فائنل ڈائیوڈ کی طرف ہم آتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ ڈائیوڈ صحیح ہے یا خراب ہے دیکھیں ویورز یہ بیپ کا ساؤنڈ دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ ایک ڈائیوڈ جو ہے وہ خراب ہے تو ہمیں اس کو ریپلیس کرنا پڑے گا اس کی جگہ پر ہمیں جو ہے وہ نیا ڈائیوڈ دوسرا ڈائیوڈ لگانا پڑے گا تاکہ یہ والٹیج پروپ پر سرکولیٹ کر سکے اچھا ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتا دوں گا ڈائیوڈ ٹیسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیگٹیو اور پوزیٹیو پروپ کو جو ہے ہم نے جو ہے وہ صحیح جگہ پر رکھنا ہے جس کی وجہ تب ہی جا کے وہ اپنی ریڈنگ صحیح بتایا گا آپ نے ڈائیوڈ کے اندر دیکھا ہے کہ یہ سلور کلر کی ایک جو ہے ایک لائن سی بنی ہوئی ہے اس جگہ پہ ہم کو نیگٹیو پروپ رکھنی ہوگی اور جو خالی سائیڈ ہے اس پہ ہمیں پوزیٹیو پروپ رکھنی پڑے گی تب ہی جو ہے یہ صحیح ریڈنگ اپنی شو کرے گا اگر آپ اس کو اپوزیٹ ڈائریکشن میں رکھیں گے تو یہ کوئی آپ کو صحیح طریقے سے ریڈنگ نہیں بتائے گا ٹھیک ہے تو چلے ہمیں پتا چل گیا ہے کہ ہمارا یہ ایک ڈائیوڈ خراب ہے اور ہم کو اس کو ریپلیس کرنا ہے اس کے بعد ریپلیس کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا چارجر ہے وہ صحیح ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو بیورٹ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ ڈائیوڈ اس میں سے جو ہے نکال لیا ہے ہم اس کی جگہ پر جو ہے وہ دوسرا ڈائیوڈ لگائیں گے اور اس کو بعد جو ہے اس کے وولٹیج چیک کریں گے کہ آیا یہ آپ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ اس میں سے تین ڈائیوڈ جو ہے وہ صحیح ہیں بریج میں سے اور ایک جو ہے وہ خراب تھا تو اس کو ہم نے نکال دیا ہے اور اس کی جگہ پر ہم جو ہے دوسرا ڈائیوڈ انسٹ کریں گے لگائیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب یہ صحیح وولٹیج دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے تو یہ جو ہے میں اس کے ساتھ اب اٹیچ کروں گا ڈائیوڈ کو اور اس کے بعد ہم اس کے وولٹیج چیک کریں گے کہ یہ آؤٹپٹ صحیح دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے تو یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اور دوسرا یہ بات یہ بھی ہے جو ہے آئیڈیا نہ ہو کہ اس کے ڈائیوڈ کی پوزیشن ہم نے کیا رکھنی ہے تو نیکس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تالہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ چارجر کے اندر جو بریج بنتا ہے جو ڈی سی کے لیے بریج بنتا ہے اس کو کس طرح سے رکھا جاتا ہے ڈائیوڈ کو تو وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا ابھی میں نے صرف آپ کو فولٹ ٹریس کروایا ہے کہ ہم نے چاروں ڈائیوڈ چیک کیے جس میں سے ایک خراب تھا تو ہم نے اس کو ریپلیس کیا ہے ٹھیک ہے جی یہ میں نے ڈائیوڈ پلیس کر دیا ہے اب ہم اس کو جو ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈائیوڈ اس کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے ہم اے سی کی جو ہے نا وائر اس کے ساتھ جوڑتے ہیں ٹرانسفارمر کی لائن اس کے ساتھ جوڑتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے یہ سے کنیکشنز کر دی ہیں اور اب ہم اس کے جو ہے نا وولٹیچ چیک کرتے ہیں کہ یہ وولٹیچ پروپر دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے اچھا اس میں دو چار وولٹ اوپر نیچے اگر ہوتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اٹلیس سو ایمپیر تک کی بیٹری کو یہ چارج کرتا ہے سو ایمپیر کی بیٹری کو یہ چارج آسانی سے کر لیتا ہے تو ہم اس کو لگاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ وولٹیچ سہی پروپر آگئے ہیں یا نہیں آئے ہیں دیکھیں ویورز اس کے وولٹیج جو ہے پہلے زیرو تھے اب جو ہے یہ تقریباً اٹھارہ انیس وولٹ کے قریب دے رہا ہے کیونکہ اس کے اندر اس بریج کے ساتھ ہم نے کیپیسیٹر بھی لگایا ہوا ہے کیپیسیٹر کیونکہ وہ انرجی سٹور کرتا ہے تو اس لیے دو چار وولٹ یہ زیادہ دکھا رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اس سے سو ایمپیر تک کی بیٹری بھی آسانی سے چارج کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی کہ یہ کس طریقے سے میں نے فالٹ ریس کیا ہے اور اگر کوئی آپ کے کمنٹس ہوں تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا اور کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھئے گا اور نیکس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں پورا یہ اس کا بریف کروں گا کہ یہ کیسے اس کا بریج بنتا ہے بارہ ورل کی چارجر کا تو وہ آپ بھی آسانی سے اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں تو آج تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اور جیسا کہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ پلیز اگر آپ ویڈیو پسند آئے تو مجھے سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا بہت شکریہ